بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ ایل ای سی پر چین نے بھارت کا جینا اسی طرح سے حرام کیا ہوا ہے وہ کن کن نئے نئے طریقوں سے بھارت کے علاقے قبضے کر رہا ہے اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ چین اور پاکستان کا اتحاد یہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ بھارت تو کیا پاکستان اب امریکہ پر بھی جب چاہے جیسے چاہے حملے کر سکتا ہے اور امریکہ کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو روک سکے ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے فاران پالیسی کی ریپورٹ رکھتے ہیں انڈیا سیکس ٹو ایسکیپ 2030 تک امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جائے گا اور کئی انٹرنیشنل ریپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ چین آل ریڈی امریکہ سے بڑی طاقت بن چکا ہے لیکن یہ تو بات ہو رہی ہے پوری دنیا کی اگر ایشیا کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایشیا کو چین لیڈ کر رہا ہے امریکہ نے ایشیا میں جگہ جگہ اپنے اتحادی بٹھائے ہوئے ہیں سب سے بڑے اس کے اتحادی ارب کنٹریز کو لے لیں اسرائیل کو لے لیں جاپان کو لے لیں اور بھارت کو لے لیں تو ایشیا کے فیصلے آج سے پہلے امریکہ ہی کیا کرتا تھا چین خاموشی کے ساتھ اپنی معیشت کو بلندیوں پر لے جا رہا تھا اپنی طاقت کو بلندیوں پر لے جا رہا تھا اور اب وہ معاشی طور پر اتنا مضبوط ہو چکا ہے اور اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ وہ پورے ایشیا میں انویسٹ کر رہا ہے سڑکوں کے جال بچھا رہا ہے انرجی سیکٹر میں انقلاب لا رہا ہے ٹریڈ بڑھا رہا ہے اور جس جس ملک میں وہ انویسٹ کرتا ہے ان کے سامنے شرائط نہیں رکھتا ان کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا ان کو کہتا ہے آؤ مل کر ترقی کریں اور چین یہ ہمیشہ سے دیکھتا رہا کہ امریکہ اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے امریکہ کی کوشش ہے کہ اس خطے کی جو سب سے بڑی طاقت ہے بننے دیا جائے اور چین بولتا ہی نہیں تھا جب تک کہ اس کے پاس پوری طاقت اور معاشی طور پر وہ پوری طرح سے مضبوط نہیں ہو گیا اب ایشیا کے جتنے بھی چھوٹے 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 ممالک ہیں جو بھارت کے اثر اور اصوخ میں ہوا کرتے تھے ان کو تو چین نے فوراں ہی خرید لیا ہے بھلے وہ سری لنکا ہو بنگلہ دیش ہو میان مار ہو بھوٹان ہو نیپال ہو ایون کے سنٹرل ایشین کنٹریز اور پھر امریکہ کا اثر اور اصوخ بھی یہاں سے ختم ہو چکا ہے کیونکہ اس خطے کا جو مرکز تھا وہ افغانستان بنا ہوا تھا پوری دنیا کی فوجیں یہاں پر تھی پوری دنیا کی خفیہ ایجنسیا یہاں پر کام کر رہی تھی امریکی افواج یہاں پر رہیں گی یا نہیں رہیں گی یہ جنگ جاری رہے گی یا یہ ختم ہوگی یہ فیصلہ پاکستان چین اور روس نے کیا افغانستان میں وہ ہوا جو پاکستان چین اور روس چاہتے تھے امریکہ تیس بڑی طاقتوں کو لے کر یہاں آیا ہوا تھا ان کے ساتھ یہاں پر بیٹھا ہوا تھا لیکن ہوا وہ جو پاکستان چاہتا تھا وہ نہیں ہوا جو امریکہ چاہتا تھا اور پاکستان اور چین اتحادی ہیں تو یہ باتیں اس رپورٹ میں بتائی گئی ہیں کہ اب بھارت کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ نہ امریکہ کا یہاں پر اثر و رسوخ رہا ہے اور نہ ہی بھارت کا اس خطے کو اب پوری طرح سے چین کنٹرول کر رہا ہے اور اس خطے کا فیوچر کیا ہوگا ظاہر ہے وہ چین کی قیادت میں ہی ہوگا وہ چین کی مرضی کا ہی ہوگا امریکہ نے اپنا پورا زور لگا لیا لیکن امریکہ کی وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی کہ بھارت کو ایشین ٹائگر بنایا جائے تو یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے بھارت اب اپنا رخ مغرب کی طرف کر رہا ہے بھارت کا وجود تو ایشیا میں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر مغربی طاقت سمجھنے لگا ہے اور آنے والے وقتوں میں اس کا بھارت کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جوں ہی یہ نیا سال شروع ہوا تھا چین نے بھارت پر حملوں پر حملے شروع کر دی تھے وہ کیسے نیو یار پر چینی فوج یعنی پی ایل اے نے گلوان میں چین کے ایک جھنڈے لہرائے گلوان وہ علاقہ ہے جہاں سے یہ کنفلکٹ شروع ہوا تھا جہاں پر بھارت کے کہنے کے مطابق بھارت کے بیس فوجی جابہک ہوئے تھے وہاں پر چین نے اپنے جھنڈے لہرائے اور گلوان میں کھڑے ہو کر پوری چینی قوم کو انہوں نے نیو یار وش کیا اور پیچھے پتھروں پر لکھا ہوا تھا کہ اگر ایک انچ بھی لے کر دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ پھر پینگونگ لیک جو بھارت کی ہوا کرتی تھی پوری کی پوری اس کی ایک سائیڈ پوری چین لے چکا ہے اور بھارت کو اس پر اعتراض نہیں ہے لیکن چین اس پر پل بنا رہا ہے اور پل جہاں پر اترے گی وہاں پر لے سی ہے جو پہلے لیک کے اس طرف ہوا کرتی تھی چین نے قبضہ کیا اور لے سی کو لیک کی دوسری سائیڈ پر دھکیل دیا اور اب پل بنا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لیک کی دوسری سائیڈ بھی چین قبضہ کرنے والا ہے جس کے بعد پورے کا پورا لیک چین کے پاس آ جائے گا اور کوئی پتہ نہیں کہ وہ کتنا آگے جانا چاہتا ہے اور اسی سال کی شروعات میں چین نے ایک اور بہت بڑا کام کیا کہ جتنے بارڈر سیکیورٹی فورسز تھی ان کو ہٹا کر یعنی جو فرنٹ پوزیشنز پر فورسز ہوتی ہیں ان کو ہٹا کر روبورٹ تائینات کر دیے جن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم بھی ہے اور چین انہیں خود بھی سٹلائٹ کے ذریعے کنٹرول کر سکتا ہے اگر بھارتی فوجیوں نے واپس آنے کی کوشش کی ان علاقوں میں تو یہ دیکھیں گے نہیں یہ انسان نہیں ہے جو ان کے ساتھ بات چیت کریں گے یا ڈنڈے چلائیں گے ان میں مشین گنے نصب ہے یہ آٹومیٹیکل ایکشن لینا شروع کر دیں گے اور درجنوں کی تعداد میں فوجیوں کو گراتے جائیں گے اور اگر کسی طرح بھارتی فوجیوں نے ان کو مار بھی دیا تو چین نے یہ انتہائی سستے میٹریل سے بنائے ہوئے ہیں لیتھیم سے بنائے ہوئے ہیں وہ دھڑا دھڑا بوٹ بناتا جائے گا اور یہاں بھیجتا جائے گا اور پھر سب سے بڑا کام چین نے کیا کیا کہ ارونیچل پردیش پر قبضہ کر لیا ہے ارونیچل پردیش کے پندرہ علاقوں کے نام تبدیل کر لیا ہے اور پھر پورے ارونیچل پردیش کا نام بھی تبدیل کر لیا ہے اور چین کہتا ہے کہ یہ ہمارا زانگنان کا علاقہ ہے بھارت کسی وقت میں یہاں پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا اور بھارت اس کو ارونیچل پردیش جیسے کسی نام سے پکارتا تھا یعنی کمال ہے دھڑا دھڑ پہلے علاقے قبضہ کیے راتوں رات وہاں پر گاؤں بس آئے لوکل لوگوں کو بولا کہ آ کر یہاں پر آباد ہو جاؤ ہم آپ کو یہ یہ مراد دیں گے اور پھر ان علاقوں کے نام بھی تبدیل کر لیے اور یہ دنیا کو میسج بھی دے دیا کہ بھارت یہاں پر کسی وقت میں ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا اور اسے ارونیچل پردیش کہا کرتا تھا اب کوئی بھی انٹرنیشنل ٹیم آئے گی وہ دیکھے گی یہاں پر تو چینی آباد ہیں اور یہاں پر سب جگہوں کے نام بھی چائنیز لینگویج میں ہیں اور پھر بھارت کے پرائم منسٹر نے خود کہا ہے کہ چین تو ایک انچ بھی اندر نہیں گھسا کیونکہ اس نے تو دنیا کو یہ بولا ہوا ہے کہ ہم سپر پاور ہیں اگر وہ کہے گا چین اندر آ گیا ہے ہمارے علاقے قبضہ کر لیے ہیں تو دنیا تو تھو تھو کرے گی تو بھارت کی جو بھڑکے مارنے کی اور پروپیگینڈا کرنے کی عادت ہے اس کا بھی چین نے کتنی خوبصورتی سے فائدہ اٹھایا اب چین کیا کر رہا ہے انڈیا ٹوڈے کی خبر ہے چائنیز پی ایل اے ابڈکٹس سیونٹین یرز اولڈ بوائی فرام انڈین ٹیرٹری ان ارونیچل پردیش ایم پی تا پر گاؤ موڈی سرکار یا گودی میڈیا تو اس طرح کی خبریں نہیں بتاتا چھپا لیتا ہے لیکن بی جے پی کے ایم پی میمبر آف پارلیمنٹ خود آگئے میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا کہ چینی فوج ہمارے علاقوں میں آئی اندر گسی ارونیچل پردیش میں یعنی ان علاقوں میں نہیں جو چین کے پاس ہیں جو چین قبضہ کر چکا ہے جہاں پر گاؤں بس آ چکا ہے ان علاقوں میں نہیں وہ علاقے جو ابھی بھارت کے پاس ہیں وہاں پر آئی وہاں پر دو لڑکے تھے ان میں سے ایک کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے دوسرا بھاگ گیا اور جسے چینی فوج نے پکڑا وہ سترہ سال کا لڑکا تھا اسے اٹھا کر لے گئے ہیں دوسرا دوست جو بھاگ گیا تھا وہ آ کر اس ایم پی کے ساتھ ملا اور اس نے جگہ جگہ پر شور مچانے کی کوشش کی کہ چینی فوج آ کر میرے دوست کو اٹھا کر لے گئی ہے اب چین جانتا ہے کہ بھارتی فوج تو ہمارے سامنے آئے گی نہیں کیونکہ یہی وہ علاقے ہیں جہاں پر چین نے بھارتی فوج کو کان پکڑوائے تھے جب بھارتی فوجیں یہاں پر ایکسرسائزز کر رہی تھی تاکہ چین کے سامنے طاقت کا مظاہرہ کیا جا سکے بھڑکے ماری جا سکیں چینی یہاں پر آئے تھے ان کو مار مار کے ان کے کان پکڑوا کے ان کو مرغہ بنا کے ان کو زمین پر لٹا کے مافیا منگوا کے ساڑھے چار کلومیٹر کا علاقہ قبضہ کر لیا تھا تو چین جانتا ہے کہ انہوں نے تو ہمیں روکنا نہیں ہے اب اس طرح سے آکے وہ ایک دو لڑکوں کو اغوا کرے گا علاقے کے لوگ ڈرنے لگیں گے یا تو یہاں سے بھاگ جائیں گے یا پھر چین انہیں زبردستی یہاں سے نکال لے گا یا پھر وہ چین کے ساتھ مل جائیں گے تو ان ان طریقوں سے چین آگے بڑھتا جا رہا ہے جنگ تو اس نے ابھی تک چھیڑی ہی نہیں ہے گب شپ میں وہ اتنے علاقے قبضے کر چکا ہے پھر ناظرین کل ہم نے آپ کو دیفنس نیوز کی ایک پوری لمبی چوڑی رپورٹ بتائی تھی جس میں ہم نے آپ کو پاکستان کا ائر ڈیفنس سسٹم بھی بتایا تھا بھارت کا ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم بھی بتایا تھا آپ کو ثبوتوں کے ساتھ بتایا تھا کہ کس طرح سے پاکستان کا ائر ڈیفنس سسٹم بھارت کے ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم سے بہتر ہے وہی بات جو میجر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس میں کی تھی اور وہ جس طرح سے مطمئن نظر آ رہے تھے وہ اس رپورٹ میں ثابت ہو گئی کیونکہ یہ رپورٹ کسی پاکستانی نے یا چینی نے یا انڈین نے یا ٹرکیش نے نہیں دی امریکی تینک ٹینک کے سینئر فیلوز نے جو ڈیفرنٹ ریسرچ انسٹیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ہم نے آپ کو کل نام بھی بتایا تھے انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ پاکستان کے پاس کون کون سی ٹیکنالوجی ہے بھارت کے اس ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم نے تو کام ہی نہیں کرنا اور پھر آخر میں ورجینیا کے ڈاکٹر فیشر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ چین پاکستان کو یا تو ایریل گائیڈ ویکلز دے چکا ہے یا دینے والا ہے کیونکہ اس سے پہلے چین نورتھ کوریا کو بھی دے چکا ہے اور اب پاکستان کو دے رہا ہے تو یہ بات تو ہم نے آپ کو کل کی رپورٹ میں بتایا دی تھی لیکن اتنی زیادہ باتیں تھی کہ ہم آپ کو ہر چیز زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتا سکے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پاکستان ان ایریل ویکلز میں اپنے ایج جی وی لگائے گا تو یہ ایریل ویکلز کیا ہیں یہ ہم نے آپ کو ہائپر سونک ٹیکنالوجی پر جتنے بھی ویڈیوز بنائی ہیں ان میں ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے جیسے امریکہ نے کسی ملک پر حملہ کرنا ہوتا ہے تو وہ آ کر اس کے ہمسایہ ممالک سے اڈے مانگتا ہے چین نے جو ایریل گلائیڈ ویکلز بنائی ہیں یہ خلا میں آپ کا ایک اڈا بنا لیں گی ان کو آپ خلا میں کہیں بھی جا کر کھڑا کر سکتے ہیں اور ان میں ہائپر سونک میزائلز لگے ہوں گے آپ ہائپر سونک میزائل کو فائر نہیں کریں گے آپ اس ایریل ویکل کو خلا میں بھیجیں گے یعنی آپ نے امریکہ پر حملہ کرنا ہے تو آپ خلا میں جا کر امریکہ کے اوپر اپنی ایریل ویکلز کو کھڑا کر دیں بھلے آپ چھ مہینے وہاں پر کھڑا کریں آپ نے میزائل تو فائر کیے نہیں ہے جب آپ کو ضرورت پڑے آپ خلا سے میزائل کو فائر کر لیں اور ہائپر سونک میزائل کو امریکہ کا کوئی بھی ڈیفینس سسٹم نہیں روک سکتا بھارت تو بڑی چھوٹی سی بات ہے تو یہ ہے وہ ایریل گلائیڈ ویکل جو چین پاکستان کو دینے جا رہا ہے یا دے چکا ہے دھویک نے خبر دی ہے چائنہ میں سیل پاکستان ہائپر سونک ویپن تو کاؤنٹر انڈین ایس فور ہنڈرڈ دھویک کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین پاکستان کو ہائپر سونک میزائلز دینے والا ہے لیکن ڈاکٹر فیشر جن کا انہوں نے یہاں پر حوالہ دیا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ چین پاکستان کو ایریل گلائیڈ ویکل دینے والا ہے جس میں پاکستان اپنے ایج جی وی لگائے گا جنہیں بھارت کا ایس فور ہنڈرڈ تو کیا انہیں امریکہ بھی نہیں روک سکتا ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تنہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں